بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑے محمد وآلہ ایک اور سلوات پڑے محمد وآلہ عزیزہ نے محترم تیرا رجب کا یہ بڑا دن بیڈ ڈے گزر گیا بہت بڑا دن تھا جو سمجھا اس کے لئے بڑا دن تھا اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ تیرا رجب کائنات کی تقدیر بدلی ہے تیرا رجب اللہ کا رسول جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا 28 years تک اللہ کا رسول انتظار کر رہا تھا اپنے وارث کا اپنے سکسر سر کا تو وہ آئے تو پھر دین کا اعلان ہو کل ڈیٹیل میں میں گیا پھولی بلادت کا واقعہ پڑا کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میرا مولا سولہ رجب کو سکسٹینڈ رجب کو باہر آئے ماں کے ساتھ بی بی فاطمہ بنت ایسد ہمارا سلام میری بی بی کو بچے کو لے کر باہر آئیں آغوش رسول میں دیا کل بات یہاں تک پہنچی اس کے بعد علی کو لے کر اللہ کا رسول اپنے گھر چلے گئے خود امام علی کا جملہ ہے کہ اللہ کا رسول مجھے سینے پہ سلاتے تھے مجھے پہلوں میں سلاتے تھے میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا صرف دھوک کے وقت میری ماں کے حوالوں کرتے تھے پھر میں اللہ کے رسول جھپا جاتا ہوں اب یہاں سے امام علی کی لائف شروع ہوئی ہے علی کی زندگی میں ایک سکیچ کھینچ تھا خالی ایک سکیچ کھینچ ہوں گا آج کہ امام علی نے how did he spend his life کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بزارا دوستو محبت کرنا ہے امام سے نا تو ہم کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ علی نے اپنی لائف کو بزارا گیا محبت وہی ہوگی کہ اگر میں علی کی لائف پہ اپنی لائف کو لے کر چلے تیرہ رجب کا حق ادا ہوگا کہ اگر میں علی کی زندگی کو اپنی زندگی میں implement کروں کوئی ایک چیز تو ہم امام علی کی لائف سے اپنے پاس میں ایک چیز بہتا ہوں گا اب میں آپ کو بتا تھا کہ علی کی لائف کو divide کرو آپ مولا علی کی 63 years کی لائف ہے میں بالکل الگ طریقے کے پڑھا ایک تاغام کے ساتھ میسیج کے ساتھ فضائل بھی ہوں گے اب میسیجز بھی ہوں گے مولا علی کی total life 63 years کی ہے اللہ کا رسول اور امام علی کی لائف دونوں ایک ہی ہے 63 years کی 63 years میں علی نے لائف کو گزارا کرتے اگر آپ 63 کو divide کرو علی کے صفات میں کہ امام علی کے اس پاس کیا کیا تھا یہ غلط ہے بولنا کیا کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ہے نہیں کوئی ہے ایسی چیز جو علی کے پاس نہیں دی کی کوئی چیز کوئی بول سکتا علی کے پاس ظلم نہیں تھا علی کبیش کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا یہ ایک لفظ ظلم پہ میں ہج پوری مجلس پر دوں ظلم صرف کسی کا murder کرنے کا نام نہیں کسی کے خطر کرنے کا نام صرف ظلم نہیں ایک مومن دوسرے مومن کو عذیت دیتا وہ بھی ظلم ہے حضبن بیوی کو تکلیف دے رہا بیوی حضبن کو تکلیف دے رہی وہ بھی ظلم ہے ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو اللہ نے کنڈیم کیا ظلم پہ لانت کی لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے سماج میں بھی یہ ظلم بالکل آرام سے کومن ہو گیا ہم اپنے آپ کو ظلم نہیں بولتے ہیں لیکن حرکت کیا کر رہے ہیں مثال کی طور اگر تم اپنے بھی کے اوپر ظلم کر رہے نکاح کر کے لے کر آئے ایک مہنا دو مہنے تین مہنے چھ مہنے ایک سال رہے اس کے بعد تم بھی سے گرسی دو اس کے اوپر ظلم کرو ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوتا بندوں گن سے نہیں ہوتا ظلم جو بڑا ظلم میں وہ زبان سے بھی ہوتا زبان کا زخم بھرتا نہیں تلوار کا زخم بھر جاتا اگر تم کسی کو کوئی تکلیف دو اپنی زبان سے بول دو کہ تم ایسے وہ بچاری مجبور ہے وہ کچھ بول نہیں سکتی غریب خاندان کی ہے اور تم اس کے اوپر ٹانٹ کرو وہ ایسا ظلم ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا ہے اگر یہ ظلم کر کے اور تم یہ بولتے کہ تم مولا علی کے چاہنے والے ہو تم سیرہ رجب سیلیبریٹ کر رہے تم بردے مولا کی سیلیبریٹ کر رہے تم جشن کر رہے مسجد میں پہلی سب میں کھڑے رہے کہ نماز پڑے فائدہ چاہے وہ بردے یوز کیا فائدہ اس نماز کا ان سجدوں کا جو تم جیس پہ ظلم کر زندگی کو گزار میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہم بیری سید بیری سید کہ آج ہمارا معاشرہ ہمارا سمات مجود کو بول رہا شادی کر کے لاتے ہو بیریوں کو گھر بیٹھ دیتے ہو آج دو کیس میرے پاس آپ کے شہر سے آئے رونے کا منحہ میں افسوس کا منحہ میں ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے دھر کا دھوڑی معاملہ ہے کسی اور کے دھر کا نہیں اگر آج وہاں ہے یہ یاد رکھو اگر تمہارے پڑوس میں آگ لگ نہیں ہے وہ آگ جہاں بھی آ سکتی ہر مومن سے پوچھا جائے گا بستی والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے صلاح کیوں نہیں کر وائی امام معصومین کی صیرت کیا امام علی کی صیرت کیا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن میں دیفرنس نالتفاقی ہوتی میرا مولا خود جا کے دونوں کو پیچھت کر آتا یہ مت بولو گھر سنسار کمیٹی ہے یہ مت بولو کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ایک چیز پرابلم آئے مجھے افسوس یہ ہوتا افسوس کہ یہ ہم سارے کے سارے شیعان علی ہے سارے کے سارے اپنے آپ کو مومن کہتے سارے کے سارے امام علی کے راستے پر چلنے والے سارے کے سارے یہ بولے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے علی کی محبت رکھنے والے کیسی پر ظلم نہیں کر دے بہت آپ آئیستہ سنیں گے آج مجھے پتہ ہے ویری سیدھ ویری یہ پرابلم یہ یہ نہیں کہ بھاو نگر میں پرابلم پوری دنیا میں پرابلم میں پوری دنیا میں بولتا ہوں جاتے درتا نہیں جو حق میں بنے بولنے بولنے سے علی بولنے تمہارے ایکشنز بتانا تم کس لئے علی بولنے تمہارے ایکشنز بتانا تم اٹھے تو معلوم ہو علی بیٹھے نے جملہ بولت کہ علی اصول میں بڑے سخت ہے علی امام علی اصول میں بڑے سخت امام علی اصول میں کمپرمائز کرتے ہی جو حق ہے وہ حق ہے مشہور باقیہ امام علی کوفہ دور خلافت خمبر کے ساتھ علی کوفہ کے بزار میں جا رہے جس کوفہ کے بزار سے جا رہے تو امام علی کا گزر فش مارکٹ سے ہوا لوگ شانس لگا گئے مچھلی اور وہ بچھلی بیچ رہے علی چلتے چلتے ایک شاہر پہ رکھے رکھے بیکھا اس کے پاس کئی خسم کے مچھلیاں رکھی بھی ہے اور اس میں ایک مچھلی جو ہے وہ بیدان سکیل تھی وہ حرام مچھلی تھی جس میں چلتا نہیں ہوتا کئی مچھلی اس میں یہ بھی مولا کی نیزہ ہے این اللہ ہے چلتے چلتے رکھ گئے رکھ کے کہا کہ ایشہ تو یہ کیوں مچھلی تو یہ تو اس نے کہا مولا کیوں مچھلی میرا دھندہ ہے تو امام نے کہا لیکن یہ مچھلی تو حرام ہے تو یہ حرام مچھلی کیسے بھی دوسری مچھلی یہ مچھلی کیسے بھی اس نے کہا مولا حرام ہے مجھے تو معلوم نہیں ہو علی نے خمبر سے کہا اسے گرفتار کرو اس نے کہا مولا میں تو شیعہ ہوں جیسے ہی علی نے کہا اسے گرفتار کرو ایرس کرو اس نے کہا مولا آپ جانتے میں آپ شیعہ ہوں اور آج کا شیعہ نہیں ہوں اس دور میں بھی میں شیعہ تھا جا بھول تھا یا اس لوگ بھی شیعہ جب لوگ وہ پھی لے تھا علی نے پھر اس نے کہا اسے لے جا کے دس کوڑے لگاؤ اس نے کہا میرا جرم کیا ہے میرا کرائم کیا ہے میں نے غلقی کیا دی اب جمعہ سن نا علی نے کہا میری حکومت میں حرام بیٹھے گا تو اصول بتا جی علی نے کہ حرام کروگے علی کو پھر دے نہیں کیا بول رہا میں کیا بول رہا میں جو حرام ہم کریں گے یہ مرسم دے کہ امام علی بلے کہ چلتا یار یہ تو میرا شیعہ ہے اس کے بعد اس نے کہا مولا آپ مجھے دس کوڑے ماریں گی میں آپ کلمہ بتا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں جب دو دفعہ کہا تو علی نے کہا سن تو بار بار یہ دھومنا چھو بھو گا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں تیرا عمل جائز ہو تو مولا نے ایک کرائیٹیریا دیا کہ تمہارا عمل بتانا تم علی والے ہو صرف بولنے سے نہیں ہوتا تمہارا باپ شیعہ ہوگا تمہارا دادا شیعہ ہوگا تم کیا ہو امام والی کی صرف کا یہ ضرم تھے اپنے آپ کو بچاؤ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا پوری منی دی میں پڑھ دوں دن جلا بچ کہ چکریف ہوتی نا کہ تم اس طرح سے زندگی گزار رہے اور تو پھر اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا اس لئے کہ میں مسجد میں لوگ بٹے ان کے لئے نہیں پڑھ رہا میری مسجد ہر طرح سنی جاری یہ میری تقریف دنیا میں دوسرے مقام پر سنی جاری تو میں سب کے یہ بول رہا کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ سوائے عذاب کے آج اگر تم حلم کروگے تو دس سال کے بعد بھی اس کا اثر ہوگا اللہ عذاب نازل کرتے جلدی نہیں کرتا رحمت نازل کرتے جلدی کرتا یہ یاد رکھو کبھی اللہ عذاب نازل کرتے جلدی نہیں کرتا جب رحمت نازل کرتا اس میں جلدی کرتا عذاب میں وہ روکتا سکسی بھی اس کی لائف کو اگر ڈیوائیڈ کرو تو امام علی کی عبادت پہلی چیز کہ علی کی عبادت کیا دی میں پہلے بتا دیتا اس کے بعد ایک ایک چیز بتاتا آپ کو علی کی عبادت علی کی شجاعت جس کو انگلیش میں بریوری بولتے بہدری ایسا بہدر تھا کہ سب آپ جانتے کالی نے بہدری کا چھوٹا چیز بتا دیتا اتنے بہدر تھے کہ جب امام علی کا نکاح بیوی زہرہ سے ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے بھلا کے پوچھا تھا کہ یالی تمہارے پاس کیا ہے مہد دینے کے لئے ارے یار ہم تو بولتے جو چاہ باندھو مہد دینہ کس کو نہیں اگر تمہاری نیت یہ ہے دینہ نہیں تو مکاح باطل ہو جاتا یاد رکھو علی رسول نے بجا تمہارے پاس ہے کیا مہد دینے کے لئے تو آپ نے کہا میں پاس ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے اور ایک زیرا ہے رسول نے کہ گھوڑا ضروری چاہیے تلوار بھی ضرور چاہیے لیکن زیرا تمہیں کیوں چاہیے مولانی کے بارے میں یہ تھا کہ جب بھی میدان میں آتے تھے آپ کے بدن کے اوپر ایک ہلکا کرتا ہوتا زیرا کبھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تھے ہلکا کرتا علی جب میدان میں آتا تھا ایک خلقا کرتا پینتا تھا ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذلف خار کوہنیوں سے خون بہتا ہوا ماتے کے اوپر موٹی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے چہرے میں وہ جلال جے شیخ جبی نگا پڑے تو کھانپنے لگے تمہوج خون سے لالزا رکھ سارے شدد احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہو سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجو شاواز کہ جب دشمن دور سے نظر داتا تھا تو رش کھانی تھا اس طرح مالا جن کرتا تھے شجاعت علی مشہور اتنا مہادر قبید علی نے اپنے لیے جن نہیں لڑی میں بہت نہیں بات بول رہا ہمارا ہر عمل اپنے لئے ہوتا کیا میرا نام ہوگا بھاؤ نگر میں چیسی کو ڈونیشن دون تو میرا نام ہوگا میں مسال دیرا بڑا نہیں مان لہا میں بھاؤ نگر کے لئے نئی پڑھا بھاؤ نگر پڑھا ایسا دو مدد کرو کوئی کام ہمارے ذہن میں سہر شیطان داتا تیرا نام ہوگا اگر نام ہوگا ہم کرتے نام نہیں ہوتا نہیں کرتے امام علی کا کیا حال امام علی جنگ لڑ مشہور واقعہ دو منٹ میں پڑھا علی کی شجاعت پہ بات بھرو کہ کبھی اپنے نام علی نے کوئی کام نہیں کیا آپ سوچو کہ امار ابن عبد تیسری اسلام بیٹر خندق تھرڈ اسلام بیٹر مشہور آزم مدینہ منوارہ میں سبا مساجد جو وہ جگہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول نے یہ کیا سن رہے یار اتنی بڑی جنگ کہ پورا کفور ایک جگہ تھا امام علی کلے ایمان تھے وہ جنگ میں کہ جہاں پہ سارے کے سارے سر جھگا کے بیٹھے رہے تھے سامنے عمر ابن عبد عبد جیسا ظالم اور بہدر جو دو ہزار آدمی سے اکیلے لڑتا تھا اتنے بڑے تہوان کو علی نے زمین پہ جرایا میں کیا بولا کہ اپنے کیے کوئی کام نہیں کیا اب سنو زمین پہ دشمن گر گیا دشمن خابو میں آ گیا مولا اس کے سینے پہ بیٹھ گئے وہ دو ہزار سے لڑھ تھا علی دو لاکھ سے لڑھ تھا بیٹھنے کے بعد اب عماری تاریخ کا جمعہ کہ عماری ابن عبدالبر نے گستاخی کی گستاخی کی بس اتنا بولتا علی اس کے سینے سے اتر کے آگئے سینے سے اتر کے آگئے سارے مسلمانوں نے رسول سے کہا کہ کیا غضب کر رہے علی کو جنگ کے خانون نہیں معلوم اتنا بڑا دشمن کو خابی میں لے کے چھوڑ دیا رسول نے کیا کہا کہ علی کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں کیا بہتا یار کیا جنگ کے بعد اس کا بعد میں مولا نے اس کا سر کو خرم کر دیا جب پوچھا کہ یا علی کتنا بڑا دشمن تمہارے خابی میں آگیا تو تم چھوڑے کیوں اچھے کیوں سینے سے مولا کا وہ جملہ ہم سب کے لئے میسیج کیا سن رہے مولا کا وہ جملہ خیامت تک ہر شیعہ نے علی کے لئے میسیج کہ اپنے لئے خوش مت کرو علی نے کیا کہ یا رسول اللہ جب اس نے غصہ کی تو مجھے آپ نے دیکھا کتنی ایتیار کی مولا نے ہم کو بتائے کہ تم کی شکر میں پڑے ہوئے کہ میرا نام ہو جائے میرا یہ ہو جائے میرا یہ ہو جائے میں ہمیشہ ایک بات 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 یا عزت کی بھیگ لوگوں سے مانگ کے کیا فائدہ کیا فائدہ لوگوں سے تم عزت کی بھیگ لیے کرنا ہے اپنے نفس کے میں نہیں کرنا اپنے کروگے اندھیروں میں رہوگے ہمیشہ ایک چیز اور یاد رکھو پیسہ عزت نہیں دلاتا اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تمہارا پیسہ تم کو عزت دلائے گا پیسہ عزت نہیں دلاتا عزت کا دینے والا وہ ہے یہ یاد تمہارا کام ایسا ہو نا کہ کسی کو پتہ ایک من ایک لمحے کے لیے اپنا نفس ملنے ہو یہ شجاعت علی تھا میں نے شجاعت علی کے بارے میں تو کچھ کہی نہیں اس کے بعد امام علی کی شجاعت ہے امام علی کا علم ہے علم نولیج امام علی کھبیر بھی جاہل کو نزدک لگتے نہیں آتا تھا جاہل علی کے بعد بیٹ کے عالم بن کے چلا جاتا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ امام علی اسی کو پسند کریں گے جس کے پاس علم ہوگا کوئی ماں کے پیٹ سے علم لے نہیں آتا تو محنت کرنا پڑ اس کے بعد علم عطا تھا اس لئے اگر علم آ جائے تو تمہاری لائف کا سٹائل بدل جاتا تمہاری زندگی بدل جاتا اس کے بعد تم امام علی کے بارے میں بات کر سکتے جاہل کے علی کے بارے میں بات کرے گا اگر سارے کے سارے عالم ہوتے تو کبھی امام علی کو شہید نہیں کرتے امام علی کا حق نہیں لیتے حق اسی نہیں لیا گیا جو ان کے پاس یہ حالت تھی صرف یہ حالت نہیں ان کے ساتھ یہ حالت کے ساتھ حسد پیدا ہو گئی اور کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے حسد حسد سگے بھائیوں میں ہوتی بھائی بہن میں حسد کرتے ایک مومن دوسرے مومن سے حسد کرتا اگر ایک مومن کو بڑے بڑے پروجیک چار پار شپ اس کے پاس آگے تو دوسرا حسد کر رہا میں مثال دے رہا برا نہیں ماننا کوئی دنیا میں ہر جگہ حسد بھری بھی ہے حسد سے کوئی ملنے والا نہیں امام علی کا جملہ شروع امام علی کہتے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا لوگوں نے ہم سے حسد کیا تو کبھی زندگی میں حسد میں یود کا بدل زندگی میں حسد نہیں کا نجلس میں میں اس میں بات نہیں کر رہا تو امام علی کی شجاب ہے امام علی کا علم ہے امام علی کی عبادت ہے کہ ایسی عبادت کی ایسی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے پانچ پانچ سو سجدے کیا ہے علی نے ایک رات میں پیر میں تیر چھن گیا تیر سراہت بھی پیدا نہیں بلکہ نماز کے بعد جان نماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ غنگین کی ہو ایسی عبادت لگی تو کم از کم یہ ساری چیزیں میں کیوں بتا رہا امام علی کی زندگی کو ڈوائیڈ کر تو یہ یہ چیزیں کے سامنے آتے اس کے بعد علی کا یقین ہے ہم اپس کی دولہ یقین ہیں یقین نہیں تو کچھ نہیں آج تیرا رجب کو یہ دو مانگو کہ مولا آپ کے پاس یقین تھا کچھ یقین ہم کو دے دو یقین آئے گا تو تمہاری عبادت میں مزائے گا تم انبا چونک کی مسجد میں آگے اور آکر تم یقین کے ساتھ دو سجدے کروگے تو تمہارے سامنے دھر پردے ہڑ جائیں یقین نہیں ہے پوری رات مجید میں بڑھ عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے سجدہ رات میں لیکن دو سجدے یقین کے کل علی اس بندے کا نام ہے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے ساڑے پردے حد بھی جائیں تو علی کو یقین میں کمی نہیں ہو جائسا یقین علی والوں کے پاس آ سکتا وہ کسی کے پاس نہیں آ سکتا اگر تم صحیح معنی میں امام کی مخبت کرتے تو تم تیرا رجب سے آئندر تیرا رجب تک تم یہ دعا مان دی رہو جب مجھے یقین پیدا کرو میرے پاس یقین کی دولت آجائے آپ یقین کریں میری بات پھر آپ کو کوئی پریشانی پریشانی نہیں دیکھتی پھر اس لیے کہ تم کو معلوم رہتا کہ یقین ہے میرے مجھے یہ ملے گا ملے گا یقین ہے اب سنو یقین کیا ہے بڑا مشہور واقع ہے جناب میسم تمار کا بہت مشہور واقع ہے میسم کا سکسٹی ہجری ہے مجھے اگر واقع ہے یقین کے اوپر سات ہجری ابھی واقع ہے کربلا نہیں ہوا ابن زیاد گورنر بن کر ظالم کوفے میں آیا اور اس نے آکے امام علی کے شیعوں کو ایرسٹ کرنا شروع کیا گرفتار کرنا شروع سارے تین یقین کیا سارے تین ہزار علی والوں کو اس نے ارش کیا دوستو ہمیں بیٹھ گیا حرام سے سن رہے ہمارا سیکریفائیس کیا ہے ہماری خربانی کیا ہے علی کے لئے میں کیا بہت ہماری خربانی کیا ہے یہ جو سارے تین ہزار شیعہ ارش ہوئے یہ کوئی کرمینل نہیں تھے کوئی چور نہیں تھے کوئی داکو نہیں تھے کوئی مدرر نہیں تھے ان کے دن میں علی کی محبت تھی یہی جرم دھان کا یہی جرم آج ہم کیا کر رہے مولا کے لئے ہمارے بار چاہ مولا کے لئے مولا میں آپ کے لئے یہ کام کیا یہ جنگے کو بتا کرو کہ مولا یہ کام کرو تیرا رجب کہ میں صرف یہ نہیں مانگو کہ مجھے یہ 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 مانگو کہ مولا مجھے آپ کے لئے کام کرنا ہے مجھے آپ کے لئے زندہ رہنا ہے بہو نادر میں میری زندگی آپ کو میں ڈیوونٹ کرا وہ اصل عبادت وہ کرو کے تمہاری زندگی وہ جائے گی یہ کوئی نہیں پوچھتا نہ بیٹا پوچھے گا نہ بیٹی پوچھے گی ایک دن دو دن تین دن شہر دن پانچ دن پوچھے گی ہم کتنا پوچھتے اپنے گران فائدرز کو کل تیرا رجب تھی گئے تھے خبر اپنے باپ کے مبالک باپ دینے کون پوچھتا یار شب جوابی بھی میں کس شکر میں کس غفلت میں بیٹے ہو ہم بڑے ریلاکس ہیں ہم تو بڑے مولا کے چافے والے اپنی لائف کو میرا میجی تھا کہ یہ پانچ دن میں انخلاب آنا انخلاب آنا تمہاری لائف میں ایک رومیشن آنا تمہاری فکر میں سارے تین ہزار جیل میں چلے گئے ان کا جرم یہ تھا کہ وہ علی کی محبت تھی انہوں نے کمپرمائز ولایت علی میں نہیں کیا میں آگ سے بھی یہ بول رہا یود سے تم زندگی کے ہر حصے میں کمپرمائز کرو لیکن علی کی ولایت میں کمپرمائز نہیں کھلا آساداری حسین نے کمپرمائز نہیں کھلا اور آج یہ دونوں چیزوں پہ حملے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجلس میں یہ مت کرو نیاز مت باتو تبرک مت باتو کم کرو یہ لائٹنگ مت لگاؤ خوشی دنی لمبی مت کرو کسی بچے کو سپانسر کرو سپانسر شپ کرو لیکن کبھی حق کو حق سے نہیں چکرانا ارے یا حق سے حق کو کبھی نہیں چکرانا یہ مت کرو وہ مت کرو ان کو بیٹی کی شادی میں خرچہ کم کرو اپنی اولاد کی شادی میں خرچہ کم کرو لیکن ازاداری میں کبھی پیچھے نہیں ہج اس لیے کہ ہم بچے ہوئے ازاداری کی طرف سے مائنس ازاداری ہماری زندگی وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو کیا سمجھے انویلپ کی ویلیوک لیٹر سے ہوتی خط سے ہوتی وانا وہ انویلپ جو ہے وہ لفافہ گاربیج میں نظر آتا آپ کو اگر اس میں ایک لاکھ روپے کا چیک رکھا ہے تو سینے سے لگا کے چلتے ویلیو اس کی ہوتی وہ نپلین لفافہ ہے ہمیشہ یاد ہوگا ہر چیز میں کمپرمائز کرو مولا کی ازاداری دھوم سے کرو ایسی دھوم سے کرو کہ پورے گجرات میں لوگ بولنا کہ بھانگر میں ازاداری دیتے ہوتی میں سے کہیں نہیں یہ تمہارے لئے اونر ہے یہ تمہارے لئے عزت ہے ازاداری کی وجہ سے ہمارے پاس عزت ہے ازاداری نہیں تو کچھ نہیں کچھ نہیں ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ ازاداری کرو اور زیادہ سے زیادہ نیاز تقریم کرو کوئی یہ بولتا ہے کہ اتنی نیاز کیوں لے رہے وہ ہی ساری چیزیں حسین کے بات ہے مجھے بہت اچھا لگا جو دیکریشن کو دیکھا اسی طرح ہمیشہ کرنا ہر امام کی ملاد نہ کر سکتے کرو گروپ بنا اور کرو کیوں دنیا میں معلوم ہوں کہ ہم اپنے رہبر کو بھولے نہیں ہیں ہم اپنے لیڈر کو بھولے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میرا نام ہے ہم اس کو بھولے نہیں ہیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مولا کی محبت میں اضار کرنا لازم ہے بتانا لازم ہے دنیا کہ علی کی ولادت ہے اس کے ساتھ اگر تم ایک کام اور کرتے مجیود کو بڑھ رہا کہ گجراتی نیوز پیپرس میں سپیس خرید کے برطلے افیوام علی یہ مولا پہ آرٹیکل لکھا دیتے کیا یار کتنی بڑی بات ہوتی ایک لاکھ پبلکیشن ہے کہ مجھے نہیں معلوم گجراتی میں تو تم خرید دو وہ نیوز سپیپر پہ سپیس خرید دو جو سکھے زیادہ مشہور گجرات میں جو ہر جگہ جاتا سپیس خرید دو اب تین شابان آرہی مولا حفظین کی ولادت آرہی آدھا پیج خرید 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 ایک لاکھ روپے ہوتا ہوگا تو ایک لاکھ خرچ کرے دس آدمی ملکہ پول کرو دس آدمی ملکہ خرید ایک مثال مجھے نہیں معلوم ایک لاکھ روپے ہوسین کنٹیبیشن آف امام ہوسین میں انگلیش نے بھولا آپ نے گجراتی میں دیکھو ہوسین کی خدمت ہوسین کا کنٹیبیشن کون ہے ہوسین ایک لاکھ پیپر ساگر نکلا اور ایک لاکھ میں کوئی ایک بھی پڑھ کے حق کی طرف آجا جب تم کامیاب ہو گئے اب بہت اچھا موقع آرہا بہت اچھا کھالی بیٹھ کے جیسن میں آرہے نماز پوڑے جا رہے وہ تو سبھی کرتے تم کل مول سکتے مولا حسین کو کہ مولا جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے کیا ہے نوش پر میں ضرور تین شاہ بان کو خرید خرید کے سپیس خرید کے آرٹیکل اتنے علماء ذاکری مشتہدین کسی سے بھی لکھو لکھا کہ اس پہ دالو کہ ہر آدمی پڑے دنیا کو پتا تو چلے کہ آج تاریخ کیا ہے معلوم کل سے ہوگا کرسیمس پوری دنیا میں مانی جاتی کیوں وہ مرد خام مرد نہیں وہ اپنے رہبر کو یاد کر رہے ہم کیسے یاد کر رہے کیا دیواری کے اندر آپ کو معلوم کرسیمس سے پہلے میں تکلیف ہو رہی اس میں بول رہا امام علی کی سمجھ میں آپ پورے انڈیا کے ائرپورٹ پہ جاؤ بڑے ائرپورٹ پہ پورے انڈیا کے ائرپورٹ میری کرسیمس لکھتے سب سجائے میں میری کرسیمس لکھا پورا انڈیا کرسیمس تو نہیں لیکن سب لکھ رہے سب بتا رہے جس کو نئی معلوم ہے اس کو بھی معلوم ہو کہ یہ کرسیمس آنے والی ہے میں یہ نہیں بڑھا ائرپورٹ پہ جاؤ میں یہ نہیں بڑھا ان کے لئے ان کے لئے علی کا علم کون ہے تم کو تیرا رجل میں کرنا تھا نہیں کیا کوئی بات نہیں نیشیر کرنا اب تم کو موخہ تین شابان کا آرہا تین شابان حسین کو سب جانتے مولا حسین میرے جملے کو سے سنو مولا حسین کے لئے آرٹیکل لکھنا نے جو لکھا وہ لکھو اور سروزی دیوی نیجو نے جو لکھا وہ لکھو انیش کے بڑے بڑے رائٹرز نے جو لکھا وہ نیوز پر میں لکھو تو دنیا تو معلوم ہوگا کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے حسین انسانیت کا سمجھ آئی بات خانی ہلا سوگے بات ہوگے میں یہ کر چکا میں وہ کر چکا میں یہ کر چکا وہ کر چکا کوئی کام ایسا کرو میں یوٹ کو بڑھوں کو نہیں بول رہا دس آمی پھندرہ لڑکے دیش رڑکے جمع ہو لیکن اپنے یہ سوچ رہو آپ بلیں گے میں دس ہزار دیرہ میسائی کی طور پہ میرا نام تو نہیں ہوگا گروپ کا نام آئے گا شکر اگر ہو کہ موقع میں رہا تم کو گروپ کے شکر میں مولا حسین کو پسند آجائے تو تمہارا نام آسمانوں میں چلا جائے گا روشن ہو جائے تو یہ کام سیرا بیجو میں ایک چیز سی چیز سوال میں کرنا let me know let me know any help you need I'll help you پہلے گزرات انگلیس پہلے شروع کرو پھر انگلیس پہ برش میں آنا اس طرح پر 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 سوال سارے تین ہزار آدمی کو میں تیز نکل کیا وقت میں پس پندرہ منٹ رہ گئے بس ایک گھنڈر پندرہ یہ بیس منٹ اس نے کیا چا سب جدا سار کل یقین پہ بات ہو رہی کہ یقین کیا عزید دولت ہے یقین ایسی دولت ہے کہ میرے دولر اگر سیسی کے پاس ہے اور یقین نہیں تو کچھ نہیں یقین ہے تو تمہاری ساری نعمت ہے تمہارے سامنے اور میں یود کو بتا کہ تم لوگ اگر عبادت صحیح کروں گے تو یقین پیدا ہوگی اور یقین پیدا ہوگا تو تم لیٹرلی زنون سے آسمانوں میں فلائی کروگے یہ ہے یقین عجیب نعمت ہے عجیب نعمت ہے اللہ کی ہے تمہارے سامنے یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے تم بولنا یہی تو کمال علی کی محبت کا یہی تو کمال ہے آغای بہجت کی مثال نہیں ہے شیخ مفید شیخ مفید کازمین میں دفن ہے اللہ ہم کو کازمین کی زیارت نظیب کرے ایک معمولی آدمی تھے ان جو پاس کیا ہوا وہ غریب آیا بات میں بات نہیں کر رہی یقین میں بات کر رہا ایک غریب آیا آکھے بولا شیخ میں بہت پریشان ہوں میں سید ہوں مجھے آپ پیسے دے دیں شیخ نے کہا کہ وہ ہجرے میں جا روم میں جا وہاں پہ دو باکسز رکھے ہوئے تھے ایک سید کا ایک نام سید کا سید کا لے کے وہ چلا گیا اس نے جا کے کہا شیخ کتنے نیک ہے میں نے مانگا دے دیا اور بھی لوگ گئے جا کے کہا شیخ میں بہت پریشان ہوں شیخ مفید نے ایسا دیکھا اچھا کتنا چاہیے سعودیرم چاہیے میں کوئی فیری تیل سٹوری نہیں سنا رہا ان کی بائیگرافی میں یہ واقعہ موجود شیخ مفید کون ہے دو اماموں کے پہلوں میں دفن ہے روزے کے اندر دفن ہے وہ گمبت کے اندر دفن ہے جن کے دو شاگر سید رضی سید مرتضی تھے ان کا نام شیخ مفید ہے تو بلکل مولا کی ذری کے پہلوں میں دو اماموں کے پہلوں میں اب گیا شیخ نے کہا آجے وہ سے سو دینار لے گیا تو دیکھا کہ ٹوڑے باکسز دینار ہوں سے بھرے رہے اور ایک سیکیوری گارڈ نہیں ہے ایک سیکیوری گارڈ نہیں ہے اس نے کہا یار یہ تو چاندی ہے شیخ نے سو بولا میں ایک ہزار لے شیخ کو کیا معلوم ہوگا نہیں شیخ کو سے معلوم ہوگا جیسے اس نے ہزار کی نیت کر کے خریب گیا تو دیکھا ایک شیر بڑھا آئے میں کوئی فیری تیل شوری نہیں سنا رہا شیخ کے واقعات کے مشہور ہے اس نے کہا یہ کیا دیکھ رہا میں یہ بھی تو پیسہ تھا صندوق میں اب شیر آگیا یہ دنچہ آگیا اور مو کھل کے بڑھا آئے پھر دوسری دفعہ ہزار کی نیت دیکھتا ہے پیسہ دیکھتا ہے پھر گیا پھر وہ نیت کیا ہزار کی تو شیر کو دیکھا یہ دو ہو گیا جب سیکن ٹائم گیا تو شیخ دوسر روم میں بیٹھے شیخ میں پھکار کے کہا اگر تو شوک نیت سے جائے گا تو پیسہ نظر آئے گا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دیوار کے دیوار کیا ہے بولو گے اور یہ چیز سوائے علیہ کے آئی نہیں سکتی آئی نہیں سکتی مولا علی کی محبت میں یہ نعمت ملتی ہے کہ اچھ بڑی نعمت تمہارے ہاتھ میں اور ہم کر رہے جا کوئی کام نہیں کرتے میں آپ کی بات نہیں کر رہا بلا نہیں مان میں جنرل بات کر ہر آدمی کے لئے بول رہا ہر لڑکہ 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 بول رہا کہ تم لوگ آگے بڑھو یہ وہ کام ہے جو میں آپ بتا رہا کہ اگر تم نے یہ کل یا تو ہو سکتا یہ تمہاری خبر میں تمہاری پہلی رات کو بخشش کا سہرہ بن جائے بخشش کا سہرہ بن جائے تو یہ گرفتار کیا لاس میں اس نے میسم تمہار کو پکڑا اب یقین میسم دیکھ لو کہ کیا یقین تھا میسم کے پاس میسم کی ہاتھوں رسی میں بان کے ابن زیاد کے سامنے لائے میسم سکسٹی فائی ایئرز کے ہے اپراکسی میٹی اور ظالم ابن زیاد تیس چالی سال پچار سال کا لیکن میسم کے چہرے پہ ایک نور تھا ات تیس تھا ات منان تھا نور جو تھا وہ ولایت علی کا نور تھا مولا کی محبت کا نور تھا اس یقین کا نور تھا ابن زیاد نے میسم کو دیکھ کر کہا میسم جانتے کہ تین ہزار کے غریب لوگ نیچے جیل میں مشہور واقعہ اس نے دو منٹ میں پڑھا ورنہ کبھی پڑھتا میں ایک گھنٹہ لیتا اس وقت اتنے پیغامات ہیں دو منٹ بڑا یقین کی بات سمجھانے کے لیے میسم جانتے ہیں کہ ابن زیاد کا حکم سے میں نیچے جیل میں جا سکتا ابن زیاد مجھے خطر کرا سکتا زندہ ہر آدمی رہنا چاہتا مننا کوئی نہیں چاہتا اس نے کیا کیا اس نے میسم کو دے کر کہ میسم اب حکومت میری یہ خونکھر ہے اب تم یا علی علی نہیں کرنا میرا نام لینا میسم نے سر کو اٹھا کے دیکھا اٹھا کے دیکھ کہا کہ ابن زیاد شیخ کی پکا نہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں علی علی کر دوستو میں بات بہت آپ نے بڑی آسانی دن سن آئی کون بولتا بھئی اس کو دن میسم کو گلا کر دے گا میرا ایسا ظالم ہے یہ اتنا بڑا ظالم میرا گلا کر دے گا لیکن یقین اتنا ہے کہ میں ابی نہیں مروں گا یہ ہے یہ ہے ابن زیاد نے سنا ابن زیاد کو کو جواب دے اور جواب دے اس کو ابن زیاد نے اپنے وزید دکھائے جو ساتھ کھڑے وے تھے کہ جیل میں جاؤ نیچے اور جا کر وہ خیبی کو لے کر آؤ اوپر تھوڑی دیر میں دربان میں زنجیروں کی آواز آئی کہ جس پیڑوں میں زنجیریں بن دے زنجیروں جو جھنکار آئی وہ آہستہ آہستہ آکے اس کے ہاتھ میں ہتھ کری پیروں میں زنجیریں آکے میسن سے بازو کھڑا ہو گیا میسن نے ایسا دیکھا وہ اور سکھا جوان آدمی ہیں سکس تری کے خریب ہائٹ ہے براڈ شولڈر ہے رنگ سفید ہے بڑے بڑے بال ہے لیکن کسی بال پہ جل نہیں کیا یار تمہیں انجوائی نہیں کر ہوئی اور سکھ کھڑا مسم نے غور سے دیکھا دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو تم حسین کے خاتلوں سے بدلہ لوگے کب بول رہے ابھی ماخر کربلا نہیں ہوا واخر کربلا ایک سال کے بعد ہوا اور مختار نے پانچ سال میں سکسٹی فائی ہجری میں بدل لیا اور نیسم کب بشا رد دے سکسٹی ہجری میں کیا ہوگے کہ مختار مبارک اور تم غادلہ میں حسین سے بدل لوگے جیسے کہا اس نزیاد کا رنگ بدل جا چہرے میرا ہے اور عجیب بات کیا ابن زیاد حاکم ہے ظالم دربار اس کا وہ گورنر حکومت اس کی بات کن کر رہا دو خیدی کر رہے ہیں یہ ہے ولایت علی کا مزا یہ ہے علی کی محبت کا یقین تو معاشر مشہور ہمیں ختم کر رہا اس کے بعد جب یہ کیا ابن زیاد نے حکم دیا کہ مختار کے سر کو ابھی خلم کر دے اب سنو یقین کیا ہے تلوار لے جلاد آگے مختار کے دلے پر تلوار رکھ دیتا میسم کا یقین دیکھنا بس اس یقین کے لیے میں نے پوئی واقعہ پڑھا مختار نے ایسے فلک کر دیکھا میسم کو میسم اب کیا بولتے ہو تو میسم نے اتنے اکمنان کے ساتھ کہا کہ مختار تم خاتلان حسین سے بدل لوگے سیکنڈ ٹائم جب کہا دربار میں حل چل مجل کہ یہ خیدی مختار اتنے زیاد کا خاتل ہوگا اس وقت تک لشکر جا رہا تھا کربلا اتنے زیاد کے شہرے کا رن بڑھا کیا ظالم کہتا جل کو فکار کہ right now انگلیش مرے جاہل تھا کہ right now اب ہی اسی وقت مختار کا سر اس کے بسید سے الگ کر دے اب میری طرف دیکھو اس نے تلوار پہ سے اٹھایا کون جل مختار کے بالوں کو بھگرا آئے سر کو جھگایا دربار میں سکتا ہے دربار میں سکتا ہے ایسا موقع ہے کہ ایسے موقع میں اچھے اچھوں کے ایمان اور یقین دنگ دنگا جائے کہ پتہ نہیں کیا سنا علی سے اب سیکنڈ باقی مختار کی زندگی میں خنجر ایسا اٹھا سر جھگا ایسے موقع میسم کو دیکھ کے بولتا ہے کہ میسم اب کیا بولتے ہو موقع نے اس وقت کہا میسم کی آواز پکار کہ کہ موقع اس نے مجھ سے کہا ہے جو نوحے محفوظ کی تحیم کو بدل کر ہے لیا دیو تکیسا دل بولا دل مولا دل مولا یمی بولی خلق بولا دل مولا دل موسیقی بس یہ کہا کہ اس میں کیا یقین ہے مولا کی بات پہ ہم کو یقین ہے ہم کتنا علیہ پہ یقین رکھ رہے ہیں بولتے سب ہے کہ I love you مولا To say I love you it's very easy پھر بولتا یہ بولنا آسان ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہماری محبت ہم کر رہے ہیں ہم وہ محبت نہیں کر رہے جو علی چاہتا ہے اگر ایسی محبت ہوگی تو تمہارے پاک سے وہ ساری چیزیں دور ہو جاؤں گی تم وہ کام کرو گے اپنی زندگی میں عیسیٰ سے بولو آج صبح سے شام ہو گئی تیرا رضب کا دن گزر گیا کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا ایک لمحے کے لیے بھی بات آئی کہ آج میں نے یہ کام کیا اس سے میرا مولا مجھے راضی ہو گا شاہدر گھندے میں کبھی سوچتے ہو کہ میرا یہ کام میرا مولا کو پسند آئے گا یا میں کوئی کام کروں جس سے میرا علیم اس سے راضی ہوگا افسوس مجیود کو مولا بھروں کو نہیں بھول رہا پلیز چیکیر کلی چیکیر کلی چیکیر کلی پھنگ مولا کلی پھنگ مولا کلی سوچھو بھئی کیا بول رہا میسہم نے کیا کیا پکھارا کتنا یقین ہے میسہم کو یہ یقین کو پیدا کرو میسہم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی لیکن علی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی یہ یقین ہے بس یہ بولا دروازے پہ یزید کا پوچمن آیا کہاں سے آیا آسمان سے ادھرا زمین میں سے نگلا پتا نہیں چلا پکار کے گئے تھا اس نے زیاد خطر کا حکم دینے سے بھلے یزید کا لیٹر پڑھ لے یہ جتنے یزید کے گورنر تھے نا وہ لوگ یزید کے پوچمن سے در سے بہت تھے کیوں در سے تھے کہ کبھی مجھے سسپن نہ کر دے چھوٹ ہے نا اس لیے ڈھڑتے بہت تو اس نے بکار کے کہاں یہ اتنے زیاد یزید کا خط نے کر آیا اس کا درس علم ہوتا تھا وہ سیدھا ابھی تلوار ویسی رکھی بھی ہے میسن کا سر جھکاوا ہے مختار کا سر جھکاوا ہے میسن بنے ریلاکس ہو کے کھڑے ہوئے اب سننا ریلاکس ہو کے کھڑے ہوئے ہیں ظالم ابن زیاد نے خط لیا لفافے کو کھولا خط ترنے لگا جب سٹار کیا پڑنا تو درواب میں سکتا پین راب سالس تو اس وقت میسن نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد تو خط پڑا میں بتاؤں گا لکھاوا ہے ہاں آم ہار ہے آم Who want me to tell you اس کا چہرہ بدل گیا لکھاوا تھا یزیب نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے منہ سے سفارش کیے مختار جس حالت میں ہے اسے ریحہ کر دے Bogans ریلیس کر دے مختار میسن سے میزن نے کہا میں بتاؤں تُجھے کیا لکھایا اب میں آپ سے پوچھتا ملکل آخری سٹیٹ میں میرا وقت ہو گیا کہ اگر وہ ابن یزید کا پوچمنٹ پانچ مینٹ دیر سے آتا کلافک میں پھن جاتا تو میسن مختار تو ختل ہو جاتا میسن جھوٹا ثابت ہوتا صحیح اگر پہلے آ جاتا پانچ مینٹ تو میسن کا یقین دنیا کو معلوم نہیں ہوتا اگر یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو علی وقت کا مالک ہے نارِ حجری اب میں آپ سے بول رہا یہ دولت مانگو تیرا رجب کو ابھی بھی چانس ہے کہ مولا ہم کو یقین ملے مولا آپ کی محبت لیکن اس کے لئے کام کرنا پڑے گا پہلی چیز رزقیں حلال کھانا پڑے گا یہ مت بولے یار بستہ ہی نہیں ہے کانسے دیں گے اللہ کا علی کا حق یاد رکھو ایک روپیہ تمہارا خمز بنتا ہے پانچ روپیہ بنتے ہیں ایک روپیہ بنتا ہے تمہارا ایک روپیہ کوئی بیلیو ہے کوئی چیز آتی آتی ایک روپیہ میں نہیں آتی نا کچھ نہیں آتا نا ایک روپیہ میں لیکن سال میں وہ دیکھ کے اوپر دھو پانچ روپیہ میں یود کو بل رہا پانچ روپیہ بچتے نا اس میں سے ایک روپیہ نکالنا وہ ایک روپیہ نہیں نکال دیں محبت علی کی پاکی زی تمہارے دلوں میں لے گی تمہارا پیسہ پاک ہوگا علی کی بلایت تمہارے دل میں آئے گی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں میں ایک دن ہو ابھی بھانگر میں ایک بھی صحیح ہو گیا تو مدیسوں کا حق ادا ہو گیا کہ میں علی نقی بھائی کے گھر میں ہوں ان سے کوڈینیٹ کرو کوئی تمہارا کوششن ہے کمپنی اس لیے پہ تیرا رجب کا حق اچھی وقت ہوگا تیرا رجب کی برتنے امام علی کی اسی وقت سلیبریت کرو گے تم صحیح معنی میں جب حق ہے علی دے کر تم زندگی گزار ہوگی کیوں امام علی اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے جس کا پیٹ میں حرام ہوگا میں چاہتا کہ یہ پورا سال ذیلائتِ علی تمہارے پاس ایسے آئے کہ بھاؤ نگر میں تم گروہ کرو گروہ کرو گروہ کرو خالی بیٹھ کے ریلیکس مت ہو افسوس سے بھائی ساری بیماریاں تمہاری چلی جائیے اگر تم حق ہے علی دوگے بس کوئی ہے کب علی بھائی سے بات کرو جب آنا آیا ہوں ایک دنوں بس مولا تم کو عباد رکھیں یہ درگ ہے پیسے کا معاملہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے میں اپنے میں یہ بھوڑا اللہ نے مجھے بھوڑ دیا الحمدللہ میں خمس نکالنے والا مولوی ہوں لینے والا مولوی نہیں ہے سمجھ گئے مولا ایک روپیہ بھی مجھے نہیں دینا یہ سامپ اور بچھو ہے میرے یہ سامپ اور بچھو ہے خبر میں سامپ کھا دے گا کہ میں کسی کا ایک روپیہ بھی لے لنا مولا نے مجھے بہت دیا شکر ہے اللہ کا شکر ہے دیتا ہوں دیتا نہیں اس لئے اس نے ڈٹکے بولتا ہوں ڈرتا نہیں میں بھی اسن کی طرح بولتا ہوں ڈرتا ہوتا نہیں اس لئے کہ حلال کھاتا ہوں حلال بولتا ہوں جب حرام خواہے تو ڈر ہوگے خوام سے ڈر ہوگے لوگوں سے ڈر ہوگے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے یہ ناراض نہ ہو جائے مجھے در میرے مولا سے کہیں مولا ناراض دنیا والے مجھے کچھ نہیں ہے اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی اتنا چیلنج کے ذات کوئی نہیں بولتا پوری دنیا ہے پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ جو دنیا بنائی میرے مولا کا جملہ امام علی کا جملہ ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یہ کافر اور مشرقین کے لئے نہیں بنائی مومن کے لئے بنائی ہے تمہارے لئے بنائی ہے تمہارے لئے یہ دنیا بنی ہے علی والا کے لئے یہ دنیا بنی ہے بہت بڑی دنیا ہے یہ شکر ہے بیو دیگار کا شکر ہے میرے مولا حسین کا کہ دنیا کا کوئی حساب خالی نہیں ہے مولا حسین کے ذکر دس میں سے کیاول کر کے جا کے بڑھتا ہوں یہ ان کا کرم ہے صرف ان کا کرم ہے اور کچھ نہیں میں تک سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہوں بہت میری رکس میری یود کو یہ کہ تم انخلاب لانا میں کھنس میں نہیں بول رہا بس ایک ہی چیز بول حلال کھو گے یہ یقین پیدا ہوگا اور جب یقین آئے گا تو تمہاری زندگی خوبہ خود بڑھتی جائی ہے اور یقین نہیں ہے علی کی محبت میں تو وہ محبت نہیں ہے جس کے پاس یقین نہیں ہے اس لئے کہ علی کے علاوہ کوئی اور دیل نہیں تکتا یاد کوئی مانگو میرے مولانا بس ہماری ایک گھنٹہ ہو گیا میں زیادہ اندرز کل کی آخری مجلس اور شہدت کی مجلس کل چھڑے امام اور شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کی شہدت کی رابط کل انشاءاللہ مجلس ہوگی آپ سے خواہش کہ دس سکل پہنگا ایک گھنٹہ قلبی پڑھو گا بی بی دی شہدت اور چھڑے امام کی انشاءاللہ ہماری آج کی سکلیب دعائیں سلام آپ کی شرکت ساری کی خوبونیت کے لیے تیرا رجب کو مولا کی سالگیرہ کی مبارک بات کے لیے تین منطبہ با عوض بلند خلال پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند شہر محمد آج بہت بڑا دین ہے تیرا رجب میرے مولا میرے مولا جو جو لوگ آپ کی بارگاہ میں اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے امام علی کی محبت میں امام علی کے وسیلے سے اپنے محبوب ترین بندے کے وسیلے سے اللہ ہماری یہ مختصر سی محفل خبول کر لے تمہاری کے امین بولے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرد ہم کو رفقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرد ہم سے رفق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ اللہ جنت البخری جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر کے روشن کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی بازت فرما محبت مولا کائنات میں زندہ رہ کرو لیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا فرزند زہرہ میرے امام کو فرزند امام علی اور بی بی زہرہ کے فرزند میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ تودرہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمارے کئی لوگ ہمارے پروس کے ملک میں ہیں ہیوسٹن میں ہیں ہر طرف لوگ کچھ بیمار ہیں کوویڈ کی طرف سے کینسر کی طرف سے ہیمریج کی طرف سے تیرا رجب کا واسطہ خط افلح المومنون کا واسطہ اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کو مکمل طور پر صحت کاملات آفر دیں جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ پروٹیکٹ کر کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ ہم نے زندگی میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں کیا ہم نے ہمیشہ تیری نا فرمانی تھی اللہ تُو ہم کو معاف کر دیں میرے مولا کے نام پہ ہم کو باقش دیں جتنے مرہومین ہیں اللہ پوری دنیا میں مولا علی کے چاہنے والے امام علی کے زمانے سے لے کے آج تک سارے علی والوں کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرماؤں جن کے ماباپ دنیا میں زندہ ہے ان کو سلامت رکھ جن کے ماباپ دنیا سے گنر کے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرماؤں آج جس کی پہلی رات ہے امام علی کے نام پہ اس کی رات رحمت کی رات بنگا بہردگار میرے امام کے ظہور میں تاجیم فرماؤں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤں ایک سورہ مرومین جماعت کے سارے ممبرز کے مرومین اپنے اپنے سارے مرومین اپنے اپنے والدین بہردگار کے سارے مرومین آہ وہ حاجی نازی صاحب اور جتنے لوگ جنہوں نے کام کیا ہے شیعت کے لئے ان سب کے لئے اور میرے والدین کے لئے بھی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمہ 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 ایا کنا بدا ویقرستین ایدنا سرات المستخیم سرات المزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم